نیاز کھان اور آپ دیکھ رہے ہیں این ایم ایف نیوز لوگ سبح چناؤ دوہزار چوبیس ختم ہو گیا کندر میں انڈیا کی سرکار بن گئی نریندر موڈی تیسری بار پی ایم بن گئے اور اس سب میں مکھی یوگدان نتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو کا رہا ویسے چناؤ پر نام آنے کے بعد نتیش کمار سرخیوں میں خوب چھائے رہے کیونکہ نتیش کو لے کر کہا جانے لگا تھا کہ نتیش پھر سے پلٹی مار سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ لوگ سبح چناؤ سے پہلے نتیش اور بعد میں بھی نتیش کے نڑنے کو لے کر کئی سوال کھڑے کیے گئے تو وہیں انہیں پلٹو رام بھی کہا گیا اب چکی لوگ سبح کا چناؤ ختم تو ہو گیا لیکن اب اگلے سال ویہار میں ویدھان سبح چناؤ ہونے والے ہیں ایسے میں نتیش پر سب کی نظر برابر بنی ہوئی ہے اور آگے بھی بنی رہے گی جب تک کہ ویدھان سبح چناؤ ختم نہ ہو جائے آپ نے دیکھا کہ سدن کے اندر پی ایم موڈی کے پیر چھوکر نتیش نے سب کو چونکا دیا تھا سب ہی یہی کہہ رہے تھے کہ نتیش کو یہ کیا ہوا آخر وہ پی ایم موڈی کے پیر کیوں چھو رہے ہیں کیونکہ راجنیتی کریئر کی بات کریں یا پھر عمر کی دونوں میں ہی کچھ زیادہ فرق نہیں ہے صرف عمر میں نتیش پردھان منتری موڈی سے چھ مہینے ہی چھوٹے ہیں خیر یہ سب دیکھ کر راجنیتی پنڈیت یہی کہنے لگیں کہ نتیش اب بیہار ودھان سبح چناؤ کو دھیان میں رکھ کر یہ سب کر رہے ہیں موڈی کے پیر چھونے کے بعد اب ایک اور نتیش کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ ایک آئیس افسر کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں اور پیر پکڑنے کی بات بھی کہہ رہے ہیں یہ سب دیکھنے کے بعد تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آخر نتیش کو ہوا کیا ہے کہیں وہ پی ایم موڈی کے پیر پکڑ لیتے ہیں یا پھر کبھی ادھکاریوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگتے ہیں اور ان کے پیر پکڑنے کی بات بھی کرنے لگتے ہیں پی ایم کے پیر چھونے تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ چلیے وہ پردھان منتری ہیں اور انہوں نے پیر چھویں اور یہ کہ ششتہ چار کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے لیکن نکھ منتری کے طور پر کسی ادھکاری کے پیر چھونے کی بات کہنے کا آخر مطلب کیا ہے آخر نتیش ایسا کیوں کر رہے ہیں کیا وہ کسی راجنیتک مجبوری کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں یا پھر آگامی چناؤں کو لے کر اپنا زمین مضبوط کر رہے ہیں چلیے پہلے آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے نتیش کمار نے اس ویڈیو میں ادھکاری کے سامنے ہاتھ جوڑنے اور ان کے پیر پکڑنے کی بات کہی سامنے ہاتھ کو ہاں اپنی کے پیار پر پکڑنے کی آپ ہم پیچھویں ہم سام کو کڑتے رہتے ہیں سامان کا بیوات سامنے کی یہ جنگی کری ہماری چاہے ہیں جو تقریب بات کر رہی ہے کہ وہ کام بہت کروا ہے یہ کام دے اگر ہو گیا ہوتا ہے تو کندنی سکشی روزی پتا ہے سنا آپ نے مکھ منتری ہونے کے ناتے جس نتیش کو ادھکاریوں کو کام پورا کرنے کے لیے سمیں ستمہ کا آدیش دینا چاہیے وہ نتیش ہاتھ جوڑ رہے ہیں اور پیر پکڑنے کی بات کر رہے ہیں چلیے اب آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ سب کب اور کیسے ہوا دراصل نتیش ایک پروگرام میں پہنچے ہوئے تھے اسی دوران بھومی سروکشن پر بات کرنا شروع کر دیئے منچ پر اپر مکھے سچیود دیپک کمار سنگھ بھی موجود تھے تب ہی ان کی طرف دیکھتے ہوئے نتیش کمار ان کی سامنے ہاتھ جوڑنے لگے اور کام کو جلد سے جلد پورا کرنے کی ریکویسٹ کرنے لگے اسی کو دیکھ کر راجنیتک پنڈیتوں کا یہ کہنا ہے کہ آخر نتیش کو کیا ہوا ہے وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کیونکہ وہ بیہار کے مکھمنتری ہیں اور کسی بھی کام کے لیے اگر وہ ادھیکاریوں کو کہتے ہیں تو کسی ادھیکاری کی اتنی حمد نہیں ہوگی کہ اسے پورا کرنے میں ولمب کرے گا لیکن یہ سب شاید راجنیتی سے پریریت ہے یہ سب آگامی ویدھان سوا چناؤں کو دیکھتے ہوئے نتیش ایک الگ طرح کی راجنیتی کر رہے ہیں خیر جاتے جاتے آپ ایک بار پھر سے نتیش کی اس ویڈیو کو دیکھئے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ نتیش کمار نے آخر ایسا کیوں کیا اور ایسا بولنے کا نتیش کمار کا مطلب کیا ہے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تلتری قریہ ویڈیا جو تکلیف باتوں کو رہے ہیں کہ آپ کو کام بہت کرنا یہ ان کام دے گھو گیا ہوتا ہے وہ کتنی سکشی ہوتی بتائیں آکتا ہے کیوں گا یارگ جلیر اچھا ہے اور تنجشی سے کام ہوگی ہے یہ ہماری اچھا ہے میری سمیدھوکر ساب آپ سب جو یہاں پھلائے ہیں لڑکا ہے لڑکی حساب صورت موسیقی